بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں بات کروں گا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور میں نے تحریک لبیق پاکستان کو کیوں چھونا کمپیرٹی بھی دیکھیں گے ہم عمران خان کو بھی دیکھیں گے ہم نون لی کو بھی اس میں پرکھیں گے ہم اس میں تحریک لبیق پاکستان کو بھی پرکھیں گے ہم زرداری کی بارٹی بھی پرکھیں گے اور نظام مصطفیٰ بھی دیکھیں گے ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس روئے زمین پر تاریخ نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کچھ ایسے واقعات چھوڑے ہیں جن کا اثر آج بھی ہمارے ذہنوں پر نمائن ہے ایسے واقعات بھی اس تاریخ میں ہو چکے ہیں اس روئے زمین پر ہو چکے ہیں جن قیامت تک جن کو نہیں بلایا جا سکے گا مثال کے طور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی پیش کی اس دین اسلام کو بچانے کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا جائے گا یاد رکھا جائے گا واقعہ کربلا سے زیادہ شہادتیں ہیں اس روئے زمین پر ایسے واقعات شدید واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ کربلا میں تو بہتر شہادتیں ہوئی ہیں بہتر بہتر ہزار لوگوں نے جانے قربان کی بہتر بہتر ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں ایسی بھی اس کائنات کے اندر مثالیں ملتی ہیں لیکن ان کو کوئی یاد نہیں کرتا ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا ان کو لوگ اتنا یاد رکھے ہوئے بھی نہیں ہیں میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں سپین میں تارک بن زیاد نے جب اندلس کو فتح کیا آج اس کا نیم سپین ہے پہلا نام اس کا اندلس ہے تو تارک بن زیاد نے جب اندلس کو فتح کیا تو پانچ چھ سو سال تقریباً آپ نے وہاں پہ حکومت کی کیونکہ آپ کی حکومت رہی سلطنت چلتی رہی تو عیسائی جب زور آور ہوئے عیسائیوں نے اس سلطنت کو توڑنا چاہا مسلمانوں کو شکست دینا چاہی تو عیسائیوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا جہاں مسلمان نظر آتا جرنیل کا حکم تھا کہ مسلمان کے پیٹ میں شورا گونتیا جائے تلوار سے گردن اڑا دی جائے نہ قید کیا جاتا نہ پکڑا جاتا نہ گرفتار کیا جاتا ڈائریکٹ ان کو قتل کر دیا جاتا شہید کر دیا جاتا دودھ پیتے بچے ماں کی گودوں سے چھڑا کے ان کو شہید کیا جاتا جہاں پتہ چالتا فلاں جگہ مسلمان کا گھر ہے اور اس میں کوئی مسلمان رہتا ہے اس کو وہاں پہ ہی اس مسلمان کو پتل کر شہید کیا جاتا اتنا ظلم و ستم کیا گیا اور اس سے بھی بڑھ کر ساڑھے آٹھ ہزار بچہ مصوم بچہ بارہ تیرہ سال کی عمر تک کے تمام بچے ماں سے زبر سے عیسائیوں نے چھینے اور ان کو زمین پہ لٹایا ماں کی ہاتھوں کو باندھا بچوں کو باندھا زمین پہ لٹا دیا اور جرنیل نے حکم دیا کہ ان بچوں کے اوپر گوڑے دڑا دیا جائے ماں آہو بکار کرتی رہی چیکتی چلاتی رہی کہ خدارہ ہمارے بچوں کو چھوڑ دے بچ دیا جائے لیکن وہ ظالم کہاں سننے والے تھے کافر تھے نا ان ساڑھے آٹھ ہزار بچوں کے اوپر انہ نے گوڑے دڑا دیا بچوں کو کیمے کی طرح بنا دیا ماں آہو بکار کرتی رہی لیکن ماں کو بھی شہید کرتی رہی یہ سپین کے حالات بتا رہا ہوں آپ اور تقریباً بہتر ہزار کے قریب لوگوں نے مرسمان کو شہید کیا اور اس سے بڑھ کر اس سے آگے آ جائے بغداد کے اندر بغداد وہ شہر ہے جو علم کا گہوارہ ہے مسلمانوں کا جہاں سے اولیاء علماء صالحین جہاں سے نکلے ہیں حضور شیخ حبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی آپ بھی بغداد شریف سے ہیں تو حلاقو خان نے بغداد پر جب حملہ کیا اس نے کئی ہزار علماء کو شہید کر دیا حلاقو خان نے حلاقو نے علماء مسلمانوں کو شہید کیا اور حتیٰ کہ وہ یہاں سے بھی اس کا جینا بڑا اس نے مسلمانوں کا کیونکہ بغداد سب سے بڑا مسلمانوں کا این پا گھنوارا تھا اس نے وہاں کی لائبری سے تمام کتابوں کو پکڑا دریا برد کر دیا کہ میں ختم کر دوں اتنے متصب ہی لوگوں ہوتے تھے تین دن تک کنٹینوزلی دریا دریا دجلہ خون بن کر بہتا رہا اور سات دن تک مسلسل آگے جب جو کتابیں جو لائبری اٹھا کے اس نے دریا برد کی تھی اس کی سیاہی جو کالی سیاہی تھی اس سے پانی سارا پانی کالا ہوگر رہا تھا سات دن تک کنٹینوزلی وہ پانی کالا رہا دریا بھی اپنی حالت بدل تو یہ اتنا ظلم و ستم تاریخ میں مسلمانوں پر ہو چکا ہے لیکن یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے عام لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے یہ جس کوئی تاریخ کا متعلق کرنے والا اس کو یہ بات معلوم ہوگی ورنہ بہت کم لوگ ہیں جن کو ان واقعات کا آئیڈیا نہیں ہے تو اگر میں بات کروں کربلا کی یہ کربلا کا واقعہ تو اس سے بھی پہلے کا ہے یعنی کہ اسپین سے بھی پہلے کا ہے اسپین کا واقعہ آج سے چھ سات سال سات آٹھ سال پر آدھا ہوتا ہے اور واقعہ بغدار بھی تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے اور یہ جو کربلا کا واقعہ ہے آج سے تقریباً چودہ سو سال کا مبیش پہلے کا یہ واقعہ ہے کربلا کا واقعہ آج ہمارے ذہنوں پر نقش ہے اور ہر سال ہی آدھ بنائی جاتی ہے ممبر رسول پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے گھروں میں روش پر دوستوں میں اہبات میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کربلا کا واقعہ ایک اہمیت رکھتا ہے ایک ورت رکھتا ہے ایک اثر رکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ یزید نے مجھے کہا ہے کہ میری پیعت کرو آپ جانتے تھے یزید فاسق ہے فاجر ہے ملعون ہے چور ہے ڈاکو ہے زانی ہے شرابی ہے میں اس کے وقت میں بیعت دوں نواز رسول کو کر اب تصور کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول صدر رسول اور سامنے ووٹ لینے کے کون کھڑا ہے یزید جو فاجر فاسق لائین چور شرابی زانی اسلام کی دھچیاں اڑانے والا جو یہاں تک کہتا تھا کہ نواز تو فرض نہیں ہے یہ بھائی بہن کے نکاح ہونے کو بھی جائز کرا دیتا تھا تو مسلمان وہ کلمہ وہ تھا امام حسین کو ووٹ دینے کا کہتا ہے مجھے ووٹ دو تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان کو ووٹ دے سکتے تھے جو سارا کو کہتا ہے سارا ایک جیسے ہی ہیں عیسائیز اور اس ٹائم کے لئے اتنے بھی لوگ سارا کوئی نہیں ٹھیک عیسائیز ہیں چلا ہو نظام سلطنت بنانے کے لئے سب کو ٹھیک کہتا تھا یزید امام حسین کیا اس انسان کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتے تھے انہوں نے کیوں نہیں دیا وہ جانتے تھے کہ ظالم کی حمایت کرنا بیسی کے لئے ظلم کی حمایت کرنا ہے اور ظالم کی حمایت کرنا مظلوم کے ساتھ جرم ہے ظالم کی حمایت کرنا اور جو غریب اور ناو بچارے کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم کرنے کے متعاریف ہے لہذا آپ نے جزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا کہ یہ اسلام کا مزاق اڑائے گا اسلام کی درجیاں اڑائے گا یہ اسلامی اصول لوگوں کو پہلے ہی مسخ کر رہا ہے اور میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں کیونکہ جو انسان جس کو ووٹ دیتا ہے اور جو اس کا لیڈر ہوتا ہے جو وہ غناہ کرتا ہے اس غناہ کا بابال ووٹ دینے والے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس کو سپورٹ کیا ہے اس نے اس کو ووٹ یہ جانتے ہوئے بھی اگر مجھے پتا ہے نا سامنے والے انسان غلط ہے چو ہے ماظرت ویڈیو سٹاپ ہو چکی تھی اب مجھے آئیڈیا میں نہیں یہ بات میری کہاں سے ختم ہوئی ہے ویڈیو کے ہوئی چلیں بھر گئے ای ٹھنک میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہم کسی ظالم کو سپورٹ کرتے ہیں ظالم کو ووٹ کرتے ہیں ظالم کو سہارا دیتے ہیں اور جب وہ ظلم کرتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ظالم ہے پھر بھی اس کو سپورٹ کرنا ایک ہوتا ہے انجانے میں بھی نہیں معلوم تھا ایک ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے ظلم کرے گا پھر بھی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں پھر بھی اس کو ووٹ کرتے ہیں تو اس کے ظلم میں ہم بھی برابر کے شریک ہو جاتے ہیں تو میں ہم بات کر رہے تھے کہ آج اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں تو عمران خان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی غستاخی کے بارے میں جو رد عمل تحریک لبی پاکستان نے دیا تھا اس شاقہ نے رسول جو نکلے تھے میدان عمل میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے عمران خان نے شیخ رشید نے ان اس شاقہ نے رسول پر ڈائریکٹ فائر کیے سٹریٹ فائر کیے بھئی نبی کی عزت پر نکلنے والوں پر عمران خان کی گورنمنٹ فائر کرتی ہے سٹریٹ فائر کرتی ہے ان کو زدگوب کرتی ہے ان کو جیلوں میں بند کر لیتی ہے ہزاروں کے حساب سے جیلوں میں بند ہیں اور کئی درجن شہید ہو چکے ہیں اور جرم کیا ہے تحریک لبی پاکستان کے ان شاقہ نے رسول اور کارکنان کا جرم یہ ہے کہ فرانس اور ہالینڈ میں ہونے والی غستاخی کے لیے وہ احتجاج کرتے ہیں اور پاکستان میں آپ نے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ فرانس کو یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے ان پر سٹریٹ فائر کرتی ہے آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو کیا وہ یہ کہتے کہ اس ظالم حکومت کا ساتھ تھے آسیا ملونہ لینہ تو پروڈ بلاس فیمر ہے جس نے غستاخی کی گاؤں بھی رہنے والی ایک عورت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرے اور یورپی یونین اس کو ہیرو بنا دے ہیرون بن جائے وہ وہ ہیرون بن جائے اور ہم پاکستانی ہاتھ پہ ہاتھ درے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا رہی ہے اور جہی ہیرون بن جائے تحریک لبی پاکستان کی تمام قیادت کو تحریک انصاف نے بند کیا جیلوں میں اور عدالت سے پروف شدہ ثابت شدہ بلاس فیمر یعنی کہ غستاخہ غستاخِ رسول عورت آسیہ مہونہ کو عمران خان نے جیلوں سے نکال کے رہا کیا اور یورپی یونین کے حوالے کر دیا اس کی عباس کو ڈالر لیے ہوگے کیا آج مام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمونہ دے کہتے کہ میرے نانا کی شان میں غستاخی کرنے والی غستاخہ عورت کو عمران خان نے یورپی یونین کو حوالے کر دیا پاکستان سے ریلیز کر دیا چھوڑ دیا باعزت رہا کر دیا تو تم اس کو ووٹ دو مام حسین رضی اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ کہتے ہو بلکہ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو مام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دل کو کتنی ٹھیس اور تقلیف پہنچی ہوگی کہ پاکستان جو فیضان مصطفیٰ ہے اس پر اس ٹائم جو حکومت قائم ہے اس نے یہ عمل کیا ہے کہ میرے نانا کی عزت اور نموز پر نکلنے والوں پر فائرنگ کی گئی ہے اور غصاخ رسول کو یہ رہا کر دیا گیا ہے تو آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ایسا عمران خان ایسی پی ٹی اے جو انٹی اسلامنگ چل رہی ہو جو نام یوز کر رہی ہو کہ ریاست مدینہ اور یہ ریاست مدینہ ہے کہ یہ ریاست مدینہ لوگ غصاخ رسول کو یہ یوں پلیٹ میں ڈال کے کسی اور کے حوالے کیا جاتا ہے اور اشاقہ نے رسول پر فائرنگ کی جاتی ہے اور یہ کہا جائے کہ نبی غصاخی تو فراز ہوئی ہے آپ پاکستان محتجاج کیوں کرتے ہو کہ یہ کہہ کے ان کو فائر کیا جائے شہید کیا جائے کیا ان شہداء کی آہوں ان شہداء کی روحوں نے ان کو بندوائے نہیں دی ہوگی یقین دن نہیں ہوگی تو بھئی آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں آج ہے نظام مصطفیٰ کی طرف دھریکہ ربک پاکستان کو سپورٹ کرے کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ آج ہوتے وہ عمران خان کو ووٹ کرتے عمران خان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے کہ میں اس نظام کو سپورٹ کرتا ہوں اس لیڈر کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں ہرگز نہ کرتے نواز شریف نے میں بہت دور رہی چھوٹی سی اگزمپلز دیتا ہوں کہ نواز شریف نے غازی ممتاز حسین قادری کو شہید کیا کس کے کہنے پر یورپ کے کہنے پر نواز شریف نے جب پاکستان میں قضافی سٹیڈیم لاہورد میں میچز ہونے تھے کرکٹ میچز نواز شریف نے پورا ایک ہفتہ غالبن چار سے پانچ دن یا غالبن کم ہو پیش ایک ہفتہ اسی کے راؤنڈ بورڈ قضافی سٹیڈیم کے سراؤنڈنگ میں جتنی مساجد تھی سب کو بند کر دیا میچز ہونے سکیورٹی کے لیے یا جس ملک کے وزیراعظم میچ کے لیے مساجد کو بند کرے اور اس دوران جمعہ بھی آتا ہے جمعہ کی نواز نہیں پڑھانے بھی گئی مجھے بتائیں کہ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ آتی ہے تو یہ سنتے اور ایسے انسان کی حق میں بولتے کہتے کہ ہم بلکہ ٹھیک کر رہا ہے نواز شریف اس نے کہا تھا کہ قادیانی اور ہم سب بھائی بھائی ہیں کیا امام حسین رضی اللہ عنہ نے سپورٹ کرتے ایکسیپٹ کرتے اس نظام کو فیض آباد میں نام حسین رسالت کے لیے جو علامہ خادم حسین رضی نے دھرنا دیا تھا وہاں بھائی نواز شریف نے احسن اقبال اس کے وزیر داخلہ تھا اس سے کتنی شیلنگ روائی ستر ہزار ایکسپائر پوائزن کے شیل اپنکے گئے سٹیٹ فائر کیے گئے شہادتیں ہوئیں نام حسین رسالت کے لیے جو بیٹھے تھے علامہ اکرام تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے سے تھے سید زادے تھے شہید کیا گیا شیل بھینکے گئے گولیاں برسائی گئیں تضاب بھینکے گئے کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی حکومت کو ایکسپٹ کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے ہرگز نہیں کریں زرداری نے جو ظلم و ستم کا بزار گرم کیا زرداری نے جو اس کا مسلمانوں پر جو کہر بن کر ٹوٹے جو مہنگائی جو لوٹ مار جو کرپشن جو انہوں نے کی بہت ساری ایسامپلز ہیں میں کیا کیا ایسامپلز دوں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار ہوتے اگر آج ہوتے تحریک اللہ بھین پاکستان ٹی ایل پی علامہ خادم حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ جماعت جس کا مقصد تحفظ نموس رسالت مین مقصد ہے مین کاز ہے جب بھی پاکستان میں بلکہ جب بھی پوری دنیا میں جیسے فراز کے گھرٹ ویڈر میں اور جہاں جہاں بھی دنیا کے کونے کونے میں کسی نے غصاہی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاہی کی علامہ خادم صاحب نے سب سے پہلے آواز کنند کی پوری دنیا جانتی ہے کہ جس کا انہوں نے ڈیفینڈ کیا نبی کی صرف آج ان کے صاحب زاد ان کے شہزاد سال ان سے انرزوی جو اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں لوگوں نے جانے گربان کی نبی کی عزت کے لیے اور جو اسلامی نظام چاہتی ہے تحریک اللہ بیق پاکستان جو اسلامی نظام چاہتی ہے وہ نظام جس نظام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو چاہتے ہیں وہ نظام جس نظام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب نے نافذ کیا جو آپ کا نظام تھا اس نظام کو لانے کی بات تحریک اللہ بیق پاکستان کرتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں امام داری سے مجھے یہ بتائیں آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہمارے بیج میں مظاہر موجود ہوتے تو کیا وہ تحریک اللہ بیق پاکستان کو سپورٹ نہ کرتے کیا وہ کوئی کم جانی نہ کرتے کہ یہ نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس نظام کے لیے اس کے لیے میں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا جس نے میں نے اپنے تمام گھر والوں کو قربان کر دیا اس نظام کے لیے آج تحریک اللہ بیق پاکستان بدان عمل میں ہے اس کو سپورٹ کرو اس کو بوٹ کرو لازمی مام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہیں اپنے ضمیر کو پوچھیں قادی انہوں کو بھائی کہنے والا نواز شریف میچ کی خاطر پورا ہفتہ مسجدوں کو بند کرنے والا نواز شریف ختم نبوت کے محافظین پر فائلنگ کروانے والا ستر ہزار چھل پھنگوانے والا نواز شریف آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر پکڑے گئے بلکہ پکڑے کیا گئے پکڑے جائیں گے حشر اسی کے ساتھ ہوگا آج ظالم کے حق میں ووٹ کرنے والے انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اس کے ہر ظلم میں وہ اس کو سپورٹ کرنے والا اس کے برابر کا شریف ہوگا عمران خان نے جو ظلم کا بزار گرم کیا میں نے آپ کو اس کے ایکسامپلز دیں اس کے ہر ہر ظلم میں اس کو ووٹ دینے والا اس کو سپورٹ کرنے والا برابر کا شریف ہے دھریکل اببئی پاکستان کے ساتھ ہمدردیاں کرنے والا دھریکل اببئی پاکستان کو سپورٹ کرنے والا اس کو ووٹ کرنے والا نبی کے دین کو تک پر لانے کے لیے کوشش کرنے والا انسان جب وہ نیک کام کے لیے آگے میں دانے عمل میں ہیں تو انشاءاللہ اس کا جو سواب اس کے چہنے والوں کو بھی ملتا رہے گا اس کو سپورٹ کرنے والے کو بھی ملتا رہے ہیں تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے مقصود یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں یاد رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے نبی کے دین کو تخت پر قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والا کو قربان کر دیا اب اسی نبی کے دین کو بچانے کے لیے بچا تو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لیکن آج جو حملے ہو رہے ہیں اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے تحریک اللہ پر ایک پاکستان میں لانے عمل میں ہیں ایمان داری سے بتائیں نواز شریف زرداری بیوال بھٹو مریم نواز نواز شریف شہباز شریف کاغبی ایج ایوریتنگ سارے اور خادم حسین رضی صاحب حسین رضی اب دیکھیں کہ یہاں ایک کس کس نظام کی بات کرتا ہے اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آج ہمارے بیٹ میں موجود ہوتے تو کس کے حق میں آواز پلند کرتے ہیں نواز شریف کی حق میں بولتے ہیں زرداری کی حق میں بولتے ہیں نولی کی حق میں بولتے ہیں پیپس پارٹی کی حق میں بولتے ہیں پی ڈی اے کی حق میں بولتے ہیں یا تحریک اللہ بھٹو پاکستان کی حق میں بولتے ہیں لیکن نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے نبی کے دین کو تخت پر لانے والی جماعت تحریک اللہ بھٹو کے حق میں وہ گولتے ہیں کہ بھئی ان کو سپورٹ کرو ان کو بوٹ کرو تو خدارہ میں آپ سے مخاطب ہوں اپنی عوام سے مخاطب ہوں اپنے دوستوں سے ماں بہنوں بیٹیوں سے سب سے مخاطب ہوں خدارہ نبی کے دین کو تک پلانے کے لیے جو جواد مدان عمل میں ہے اس کو سپورٹ کی جی اس کو بوٹ کی جی یہی ہمارا منشور ہے ہم انشاءاللہ نہ کسی چور کے پیچھے کھڑے ہوں گے نہ کسی چور کو سپورٹ کریں گے ربطی برمی رائی کے دانے کے برابر بھی ہم ان چوروں کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم نظام مصطفیٰ قائم کرنے والی جماعت کو نظام مصطفیٰ کا نفاظ کرنے والی جماعت کو پاکستان میں حقوق اللہ نافذ کرنے والی جماعت کے پیچھے ہم کھڑے ہیں اس کا نام تحریک نبی پاکستان ہے الحمدللہ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ جس نبی کے دین کو امام حسین رضی اللہ تعالی نے بچایا تھا اسی نظام کے لیے آج ہم دانے عمل میں آج امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا نام اور کردار ہمارے ذہنوں پر نقش ہے اور قیامت تک کے لیے زندہ رکھا جائے گا اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جو جنگ نظام مصطفیٰ کی قیام کے لیے جو جنگ نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے لڑی جائے اللہ پھر اس جنگ کو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشغرہ بنا دیتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں اپنے نانا کے دین کے تحفظ اپنے نانا کے دین کے بچاؤ کے لیے اپنے نانا کے دین کے قیام کے لیے اس جنگ کو لڑا اور اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا اور یہ پیغام دیا آپ چاہیں تعداد میں کام ہی کیوں نہ ہو سامنے جبر حکمران ہے ڈٹ جاؤ شہید ہو جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دو لیکن جبر ظالم حکمران کے سامنے جھکنا کبھی مت اور اس کو کبھی سپورٹ بھی نہ کرنا تو یاد رکھیے گا جو جنگ نظام مصطفیٰ کے لیے لڑی جائے گی قیامت تک کے لیے یاد رکھی جائے گی اور یہ جنگ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا نام آج لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اس قائنات میں اس زمین پہ روح زمین پہ بہت ساری جنگیں ہوئیں لیکن آج کوئی یاد نہیں کرتا حسین کی جنگ کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ نبی کے دین کے نظام کی حفاظت کی خاطر وہ جنگ تھی اس لیے آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اس لیے تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نبی کے نظام کی حفاظت کے لیے نبی کے دین کو تخت پر لانے کے لیے آپ بھی تہہے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیں بلکو انشاءاللہ یزدیہ جانے والا ساتھ اس دنیا میں بھی اور کل قیامت کو بھی ہمارے دین بائے سے فخر ہوگا اور یہ دعا ہے میری کہ پاکستان ہمیشہ کیلئے قائم رہے گا انشاءاللہ اور تحریک لبک پاکستان کے زیر سایہ پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور ہم دعا گو ہیں بہت جلد خدا تعالی اس پاکستان کو تحریک لبک پاکستان قائم نظام یعنی کہ نظام مصطفیٰ کا نفاظ اس پاکستان میں قائم مدائن فرد